حکومت نے دعویٰ کیا کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے مولانا فضل الرحمن کا قومی سندھی میں اظہار خیال پچتر سال بعد ملک کہاں کھڑا ہے صاف نظر آتا ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے آپ نے صرف ٹیکس لگانے پر توجہ دی ہم قوم سے ٹیکس دینے کا مطالبہ تو کرتے ہیں حقوق نہیں دے رہے جب قوم کو حقوق نہیں ملتے تو ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں عوام امن اور معاشر خوشحالی کا مطالبہ کرتے ہیں مولک کے بیشتر علاقوں میں صورتحال فاکو تک پہنچ چکی ہے ہم نے اپریشن کیے اور لوگوں کو علاقے خالی کرنے کا کہا حکومت نے دعویٰ کیا ہے تو کیا یہ بجٹ عوام دوست ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہوگا بلاول بٹو آج کل بڑی دو چیزیں کھیل رہے ہیں باہر جا کے حکومت کے اقلاب بیان دیتے ہیں اندر آ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بجٹ میں ساتھ چلیں گے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے مارشی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے حکومت اور پوچھنے نمائے ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے وہ کوئی بستانی ہے لیکن ایسٹر میں سیاسی سنبھا ہو جائے تو کیا رہے ہیں